اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اساد زاکرام آج کی ناظرہ کی کلاس میں آپ سب کو السلام علیکم آج کا ہماری جو ناظرہ کی کلاس ہے اس میں سبق نمبر 1006 ہوگا جس میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر 83 سے 87 کی تلاوت کریں گے ترجمہ اور مختصر تشریح ہوگی آپ کو یاد ہو عزیز طلبہ و طالبات کل کا ہمارا لیسن تھا لیسن نمبر 1005 جس میں ہم نے سورہ مریم کی آیت نمبر 81 کی تلاوت ترجمہ مختصر تشریح کی تھی اور جن پر جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے کہ حوالے سے بات کی تھی آج جو ہمارا سبق ہے وہ روز قیامت کا حال کے حوالے سے ہے تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے شیطانوں کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے کہ وہ ان کو خوب اکساتے رہتی ہیں تو تم ان پر عذاب کے لیے جلدی نہ کرو کہ ہم تو ان کے لیے دن شمار کر رہے ہیں جس روز ہم پرہزگاروں کو رحمان کے سامنے بطا اور مہمان جمع کریں گے اور گناہگاروں کو دوزق کی طرف پیاسے ہانک لے جائیں گے تو لوگ کسی کی سفارش کا اختیار نہ رکھیں گے مگر جس نے رحمان سے اقرار لے لیا ہو الحمدللہ مختصر تشریح ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آہگاہ کیا گیا کہ کافروں کو شیعتین اکساتے ہیں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے جواب میں ترہ ترہ کے اعتراضات تنس اور سازشیں کرتے ہیں ان قریب ان کا پورا انجام ہونے والا ہے ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے ان کے خاتمے کے لیے الٹی گنتی شروع کی جا چکی ہے روز قیامت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی مہمانوں کی طرح آو بھگت کی جائے گی اس کے برعکس مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہاں کا جائے گا کوئی بھی ان کی سفارش کرنے والا نہ ہوگا یا اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا دے یا اللہ اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار اللہم آجرنی من النار عزیز طلبہ و طالبات انشاءاللہ کل کی ناظر کی کلاس میں آپ سے ملاقات ہوگی جس میں لیسن نمبر ون ڈبل زیرو سیون ہوگا جس میں ہم سورہ مریم کی آیت نمبر اٹھاسی سے پچانوے کی تلاوت ترجمہ مختصر تشریح کریں گے جس میں ذکر آئے گا کہ بدترین شرک کسی کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینا کے حوالے سے آیت آیت کی تلاوت ترجمہ اور تشریح ہوگی تو آج کی ناظر کی کلاس میں اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ